اسلام علیکم پائیسز میں حریص ازمین پروپیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سب سے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر قیمتی باتیں بتاتا ہوں پائیسز جو نیگٹیوٹیز ہیں اس کا اندازہ آپ کو پہلے گی آپ کا سیٹن آپ کے ٹوائلت ہاؤس میں ہے آپ کا مارس آپ کے ٹوائلت ہاؤس میں ہے جو آپ کی نیچر کو بھی ڈسٹرپ کرے گا آپ کی ہیلتھ کو بھی ڈسٹرپ کرے گا ریلیشنشپ کو بھی کچھ پنچنگ کرے گا اور کسی حد تک یہ سورس آف انکم میں بھی ٹرابل کرے گا اس کو رپیئر کیا جا سکتا ہے اسے بیلنس کیا جا سکتا ہے رپیئر کر لیں اور بیلنس کر لیں تو اب اڈوانٹیجز سنیں کہ کیا کیا اڈوانٹیجز ان پائیپ لائن آپ کے لیے موجود ہیں بڈ یہ جتنی بھی خبریں ابھی میں سناوں گا یہ سب خبریں تب ہی الائیو ہیں تب ہی آپ کے لیے فیوریبل ہیں جب ہم لوگ سیٹن کو بیلنس کر دیں بیلنس کرنا بہت آسان ہے میں نے سترہ سال میں اس سائیڈ پر بہت کام کیا ہے اچھی آپ کو ریمیڈی یا اپنی سترہ سالہ کیریئر کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں گا بات اب پوزیٹیو خبریں سنیں جوپیٹر ہے جوپیٹر ہے جوپیٹر ہے گیرے گھر میں ملتی ہے جوپیٹر کے گیارویں گھر میں آنے سے ملتی ہے اور یہ پورا سال آپ کے پاس آویلیبل ہے بٹ آویلیبلیٹی فائدہ تب ہی دے گی جب سیٹرن کو ہم بیلنس کریں جوپیٹر کی وجہ سے لرننگ کپیسٹی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات مقدمت کا سلوشن تحمتوں کا خاتمہ سٹاک ایکسینج سے پروفٹ لوہے سے پروفٹ کمبائن وینچر سے پروفٹ انٹرنیشنل اچیومنٹس کا ٹائم شروع ہائر ایڈوکیشن کے لیے اقدامات یہ سب آپ کر سکتے ہیں تو جوپیٹر ایک لسٹ ہے سکسیسز کی بٹ وہ لسٹ اس وقت ڈمپ ہے اگر سیٹرن کو ہم بیلنس نہ کریں سیٹرن ہاوی ہو جائے گا اور جوپیٹر کمزور پڑے گا بٹ اگر ہم سیٹرن کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے طریقہ ان پر بتا دوں گا تو پھر جوپیٹر کی یہ جتنی لسٹ میں نے گنوائی ہے یہ جتنے پروفٹس جتنی رسپیکٹ جتنی آثورٹیز میں نے گنوائی ہے یہ فرم لی اس سال آپ کو مجسر رہیں گے دوسری خبر کیا ہے دو پوزیٹیو نیوز اور چوتھا گھر جو ہے وہ لگجریز کا ہے گیجٹس کے یوز کا ہے گھر کی تازین و عرائش کا ہے لائف میں سٹیبلیٹی کا ہے تو وینس وہاں پر کافی پوزیٹیو اور مرکری کی پوزیشن سیکنڈ ہاؤس کی اگر جوپیٹر اچھی پوزیشن پر ہو مرکری آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہو اور سیٹن کو ہم بیلنس کر چکے ہو سیٹن کو ہم بیلنس کر چکے ہو تب جوپیٹر سال کی سب سے اچھی مرکری سال کی سب سے اچھی پوزیشن پر ہے جب آپ اپنی ذاتی صلاحیتوں سے اپنی ہائی لیول اچھیمنٹس کر سکیں گے ذاتی صلاحیتوں سے قسمت کی ضرورت نہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ذاتی صلاحیتوں میں سب سے زیادہ جو صلاحیت یوز ہوگی وہ آپ کی مائنڈ کپیسٹی اور مرکری کی یہ سیکنڈ ہاؤس کی پوزیشن اگر آپ کیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جوپیٹر اس کے ساتھ مل کر تو آپ کو دوستوں کی طرف سے ہی اتنی سپورٹ آ جائے گی اپنے پیاروں کی طرف سے اتنی سپورٹ آ جائے گی انٹرنیشنل ہی آپ اپنے آپ کو ریکگنائز کروا سکیں گے یہ سب اڈوانٹیجز آپ کو ملیں گے لیکنین سب اڈوانٹیجز کا اثر سیٹن کے نیگٹیو اثر کے رپیل کرنے کے بعد ہی ملے گا اب ہم آتے ہیں کہ اسے رپیل کیسے کیا جا سکتا ہے میں نے جب بھی سیٹن کو کسی کے ہاں ٹویلت ہاؤس میں دیکھا اور اس کی ساڑھ ستی ہوئی میں نے اپنے سترہ سالہ کیریئر میں اسے سورہ شمس سے دن میں پڑھنے سے سورہ نجم رات میں پڑھنے سے بلو سفائر پہنے سے ہی ریزول کیا اور میرا سیکسیس ریشو نائنٹی چو پرسنٹ رہا سو میں یہی تلقین آپ کو بھی کروں گا میں نے کئی ستاروں کی ساڑھ ستی دیکھی ان سب ستاروں کو جو ریکاوری کرواتا آیا ہوں میں نے ان سے فیڈ بیک لیا اور کئی سو لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی کمزور حالت سے اس تھیوری کے تحت سورہ شمس کو دن میں پڑھنے اور سورہ نجم کو رات میں پڑھنے اور بلو سفائر کے پہننے سے ریکاور ہو گئے آپ بھی اسے ضرور پرفارمنس کے لئے اور اس پرفارمنس کے لئے یہ آئیڈیل ٹائم ہے کیونکہ یہ ہفتہ بارہ تاریخ سے اٹھارہ تاریخ تک ہے اور جو اگلا ہفتہ آئے گا وہ اس کے انڈ پر رمضان شروع ہو جائے گا اور رمضان سپیرچول موسٹ سیزن جو گراب یور خیر برکت بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا اور ہمیں اسی چیز کی تو ضرورت تھی وہ سورہ شمس اسی سیزن میں اگر دن میں پڑھیں گے سورہ نجم رات میں پڑھیں گے بلو سفائر آپ نے پہنا ہوگا تو یو آر آن یور بیسٹ اور اگر کوئی پائسز آلیڈی یہ پرفارمنس کر چکا ہے اور اب بھی اس کو اتنے اچھے ایڈوانٹیجز نہیں ملے تو اسے اپنے ایک دفعہ پرسنل چارٹ بھی بنوانا چاہیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس کی انفرادی طاقتیں کس لیول کی ہیں اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ رابطہ کریں گے تو وہاں سے پرسنل چارٹ بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ چل جائے گا اگلے ہفتے اب سن اپنا ہاؤس بدلے گا اور آپ کی زندگی میں کچھ چینجز لائے گا جب بھی کوئی پلانٹ کسی نئے اینگل پر جاتا ہے تو اس کی جو موڈ ہے اس کی جو فیولنگ ہے وہ بدلتی ہے اور وہ آپ کے لیے کس طرح لائف میں اثر انداز ہوگی یہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے جاتے میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح ہم نے آپ تک یہ رپورٹ پہنچانے کے لیے اس کلنڈر سیچویشن کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ٹائم بیہیوئرز کو بتانے کے لیے اچھا خاصا رسک لیا you know medical رسک اس وقت آئیسولیشن سیزن چل رہا ہے ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی تک کراچی میں لاکڈاؤن ہے لیکن صرف آپ کی محبت آپ تک یہ انفرومیشن پہنچانی تھی آپ کے رمضان کو کیش کرنے کے لیے آپ کی صلاحیتوں کو سیدھے رستے پر رکھنے کے لیے مجھے یہ ویڈیو آپ تک پہنچانی تھی تو میں نے اپنا رسک لیا تو اب درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں اور ہماری فیملیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسے غبائی مرض سے جلد چھٹکار آتا فرمائے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیے گا آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افسائی ہو جاتی ہے اگلے ہفتے تفصیلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقا